دوستو یہ کہانی ہے بائیس چولائی سندو ہزار تین کی کہ جب امریکہ کی فوج کے لگ بک تین سو یا پھر چار سو سینک اپنے پورے ہتیار اور ایڈوانس ٹیکنولوجی کے ساتھ ایراک کے مشہور شہریانی کے موسل کے ایک گھر میں حملہ کرنے کے لیے تیار کھڑے تھے ہتیاروں سے لیز امریکہ کے یہ طاقت پر فوجی ایراک کے جس گھر پر حملہ کرنے کے لیے تیار کھڑے تھے اس گھر میں صرف اور صرف چار لوگ موجود تھے اور یہ چار لوگ کوئی عام انسان نہیں بلکہ اس طور میں امریکہ کے سب سے بڑے دشمن یعنی صدام حسین کے رشتے دار تھے ان چار لوگوں میں سے جہاں ایک طرف دو لوگ تو خود صدام حسین کے ہی بیٹے تھے جبکہ ایک ان کا گاڑ اور ایک چودہ سال کا بچہ بھی موجود تھا چودہ سال کا وہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ صدام حسین کے بیٹے یعنی خسی بن صدام حسین کا بیٹا تھا یعنی رشتے میں صدام حسین کا سگا پوتا تھا دوستو امریکی فوج ان چاروں لوگوں کو ایک لمبے وقت سے تلاش کر رہی تھی لیکن ایک خفیہ مکان میں چھپے ہونے کی وجہ سے امریکی فوج چاہ کر بھی ان چاروں کو ڈھوڑنے میں ہمیشہ ناکامیاب رہی تھی اور آخر کار اپنے ہی کسی انسان کی جاسوسی کی وجہ سے اب امریکی فوج یہ پتہ لگانے میں کامیاب ہو گئی تھی کہ یہ لوگ کس جگہ پر چھپے ہوئے ہیں یہی وجہ تھی کہ پتہ لگتے ہی امریکی فوج نے بغیر کوئی گلتے کیے ہوئے پوری طاقت کے ساتھ اس مکان پر حملہ کر دیا تھا اور مکان کے اندر موجود ان چاروں لوگوں نے بھی جب اپنے سامنے اتنی بڑی اور خطرناک فوج دیکھی تو ہاتھ کھڑے کرنے کے بجائے لڑنے کا فیصلہ کیا جہاں ایک طرف امریکی فوج نئے نئے خطرناک ہتیاروں سے مالا مال تھی تو وہیں دوسری طرف ان چاروں لوگوں کے پاس ایک ایک یا دو دو سے زیادہ بندوقیں نہیں تھی ساتھی ساتھ امریکی فوج گنتی میں بھی ان لوگوں سے لگ بگ سو گناہ زیادہ تھی لیکن اس کے واوجود بھی ان چاروں لوگوں نے ہار نہیں مانی اور ایک لمبے وقت تک دونوں طرف سے خطرناک پولے باری ہوتی رہی اور آخر کار ایک لمبی گولی باری کے بعد ان چاروں لوگوں میں سے دو بڑے لوگ یعنی دونوں سینئر لوگ جو کہ صدام حسین کے سگے بیٹے تھے دونوں اپنی زندگی گوا بیٹھے اور ان دونوں کے ختم ہو جانے کے بعد اب امریکی فوج سے لڑنے کی ذمہ داری بچے ہوئے ایک گارٹ اور ایک چودہ سال کے بچے پر آ گئی تھی یعنی اب ان دونوں کو ہی اس امریکی فوج سے مقابلہ کرنا تھا لیکن دوستو کچھ وقت کے بعد ہی بچے ہوئے ان دون لوگوں میں سے یہ اس گارٹ کی بھی موت ہو گئی جس کی وجہ سے اب اس گھر میں صرف اور صرف ایک چودہ سال کا بچہ ہی رہ گیا تھا جو رشتے میں صدام حسین کا سگا پوتا تھا لیکن دوستو ایسے حالات میں اگر کوئی بھی چودہ سال کا لڑکا ہوتا تو شاید وہ خوف اور ڈر کے وجہ سے اپنی جان گوا بیٹھتا لیکن صدام حسین کا یہ پوتا کہ جسے آج پوری دنیا مصطفی حسین کے نام سے جانتی ہے اس نے ایسی حالت میں ایسا کام کیا اور ایسی بہادری دکھائی کہ جس کی وجہ سے وہ اتحاس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مشہور ہو گیا نہ صرف مشہور ہو گیا بلکہ پوری دنیا آج اس کو بیسویں صدی کے سب سے بہادر بچے کے طور پر جانتی ہے یعنی آج کے دور میں اس کو بیسویں صدی کا سب سے بہادر اور سب سے نٹر بچہ مانا جاتا ہے کیونکہ مصطفی حسین نے اپنے تینوں ساتھیوں کے ختم ہو جانے کے بعد بھی اس خطرناک اور بڑی فوج سے کئی گھنٹوں تک اکیلے مقابلہ جاری رکھا تھا اور امریکہ کی اس طاقتور فوج کی لاکھ کوششوں کے بعد بھی اسے اس گھر میں داخل نہیں ہونے دیا تھا مصطفی حسین نے امریکی فوج سے کتنی بہادری سے مقابلہ کیا تھا اس بات کا اندازہ صرف آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ امریکی فوج کو مصطفی حسین سے لڑتے وقت اس بات ابلکل بھی احساس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ صرف اور صرف ایک چودہ سال کے بچے سے مقابلہ کر رہے ہیں کیونکہ ان کو تو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اس گھر کے اندر ابھی بھی شاید چار لوگ موجود ہیں یہی وجہ تھی کہ جب امریکیوں کو یہ محسوس ہوا کہ اب ہم چاہا کر بھی ان لوگوں سے لگاتار مقابلہ نہیں کر سکتے تو انہوں نے اس گھر کو پوری طرح سے اڑانے کا فیصلہ کیا اور اس گھر کے اوپر ٹینک کے ذریعے سے حملے کرنا شروع کر دی اور اسی حملوں کے وجہ سے صدام حسین کا صرف چودہ سال کا پوتا یعنی مصطفی حسین بھی اپنی جان گوا بیٹھا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہماری اس دنیا کو الودا کہ گیا لیکن دوستو اس آپریشن کے پورا ہونے کے بعد جب امریکی فوجیوں کو اس بات کا پتہ لگا کہ ہم لوگ صرف اور صرف چودہ سال کے صرف ایک بچے سے مقابلہ کر رہے تھے تو وہ یہ سن کر حیران ہو گئے نہ صرف وہ لوگ بلکہ اس طور میں پوری دنیا کے ہی ہوش اڑ گئے تھے دنیا برکہ تمام بڑے بڑے نیوز چینلز پر مصطفی حسین کے بارے میں ہی چرچہ کی جا رہی تھی یہی وجہ تھی کہ اس طور میں دنیا والوں نے مصطفی حسین کو ویس وی صدی کا سب سے بہدر بچہ مان لیا تھا صرف عام لوگوں نے ہی نہیں بلکہ امریکہ کی نیو یورک ٹائم نے بھی اس سے ریلیٹڈ ایک آرٹیکل چھاپا تھا روبرٹ نام کے ایک مشہور مضمون نگار نے لکھا تھا کہ اگر یہ بچہ ہمارے دیش میں ہوتا تو ہم اس بچے کے پورے دیش میں اس ٹیچو بنباتے نہ صرف اس ٹیچو بنباتے بلکہ بار بار ہر جگہ اس کو یاد بھی کرتے رہتے کیونکہ آنے والے لوگوں کے لیے یہ بچہ بہدری کی ایک مثال بن چکا ہے فیلحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں ویڈیو پسند آنے پر نہ کہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں اور اسی طرح کی نولیجوال اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہماتے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں ویل ایکن کو بھی پریس کرتے ہیں